جب ہی جدو سرے رویاں کہیاں ہارٹ ٹیک ہو گئے ہم ہسپتار میں چپیا دولتا بھی تٹیان اس مردور گئے دسے کیا تھکے دارداری پانی لئی رکھ لے جیلے سجن بڑھائی رکھ لے افسر پوچھیا اور دس مزدورہ باقی کی تھو آئی افسر پوچھیا دس مزدورہ باقی کی تھو آئی جد میں سنیا نائے پیش کی میں پائی حال دو آئی افسر پوچھیا دس مزدورہ باقی کی تھو آئی جد میں سنیا نائے پیش کی میں پائی حال دو آئی افسر پوچھیا دس مزدورہ باقی کی تھو آئی جد میں سنیا نائے پیش کی میں پائی حال دو آئی دو چار سو نکت لیا تے پٹھے تے جدی آیا سیزن باد حساب حیرہ منشی انہی آزار سنایا ایک گل سنکے میں روڑا پایا ایک گل سنکے میں روڑا پایا انہیں پرچی کٹ پھڑائی جد میں سنیا نائے پیش کی میں پائی حال دو آئی افسر پوچھیا دس ریاضی آئے باقی کی تھو آئی جد میں سنیا نائے پیش کی میں پائی حال دو آئی افسر پوچھیا دس ریاضی آئے باقی کی تھو آئی جد میں سنیا نائے پیش کی میں پائی حال دو آئی جناب دا حکم ہے ایک ہون دو منٹ چار منٹ ٹیمڈی نے جس طرح تقریب میں مہمان احسوسی محترمہ ماروی محمد صاحبہ نے اسے طرح آئی تقریب دا احتمام تے انتظام کرنواستے میرے مہمان احسوسی جناب چوزو محمد یوسف آف چاکزار نے سابق میمبر زلہ کونسل منٹی بہاہدین آئی تقریب دے میرے مہمان احسوسی محفظ سجان والے سارا انتظام کرنواستے حبامی نمائندہ ایتھوں دے مزدورہ دے حقوقی ترجوانی کرنواستے اور پاکسپر بٹھا لیبر یونین دے پانیت شامل ایک بڑا محترم بڑا نمائیہ نام میں گزارش کراؤں گا اپنے خیالات آزہار فرمان گئے آئی تقریب دے میرے مہمان احسوسی جناب چوزو محمد یوسف آف چاکزار سابق میمبر زلہ کونسل منٹی بہاہدین سابق میرے مہمان احسوسی کہ آج تو قریباً سانچیہ سیدہ واقعہ ہے کہ اسے جگہتے ہیں جیچے آج اس وقت میرے دوئے محترم دوست انہم ان کیا کہ ان مسلم شیخ پاوم جیڑی بٹھا کے کم کر دیئے انہاں کوئی آل نہیں جان بارا پر انہاں اپنا سلوک کی تا جا رہا ہے اور اس وقت محترمہ انہوں نے پٹھا کے زنجیرہ ناب بنے ہوئی جان رہا تھا انہوں نے ایک سانے تحفظ فرام کرتے ہیں اس جگہتے سے اپنے جو بھی ساکتے مسائے بنے رہا سی اظہار کرنا چانے ہاں اس وقت بڑا مشکل سے کیونکہ اس میں مسلمین جانوا میں کوئی فرق نہیں سی سمجھا جان گا اللہ تعالیٰ نے میرے تفیق دیتی اس میں اتھے کٹ کٹا اور یقین جانے ہے کہ شام اللہ کے صبح تک اسی انہوں نے روٹی کو اندر ہے اتنے پکے زان کے صبح تک یہ ساڑے کو پورے نہ ہو جائے لیکن اس وقت جڑے میرے پاہی زمیندار ہونا من سارے منہ کتابیں تو کالنا الیکشن لڑنا ہے تو پٹھے میرے اپنے دوزان تیتو ایک ایک کام شروع کر دیتا ہے پارا میرے دوستا میں مجھرا دیتا ہے میں سمجھا کہ کوئی دل دنیا تحصول دے بھی ہونی چاہیے دی اور اس دن جسے نسان اتھے اکٹ کٹا سی اس وقت اک اظہار اٹھے مزدوری ویر پہتا ہے اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک مہینے بعد اسیر بھی یہ ہوگی اور اس تو بات جڑے پندر مزاد کردے سان میں کوئی گال نہیں ایسے ایسے دنیا نے بھیک ہے کہ مزدور اپنا عطم انگلہ پہتا ہے ہون ہے جڑے آئیدہ ایتھے سڑھا ایک کٹھے ہونا دا مقصد ہے کہ یہ بچے جڑے آج پاڑھے سامنے جڑے پان سوہ کے سنے ہیں نعرہ بھی مارے ہیں کچھ ہی کہہ رہا ہے سوہ کے پنجابی کی کمی ہے یہ پنجابی اسی سارے پنجابیاں ہیں پنجابی سی گال کر رہے ہیں لیکن یہ بچے پچھلے مہینے دی تری تاریخ تاک انہیں اکثر بچے گندگی دی تیران تے کارت سوڑے ہیں دوسرے بچے جڑے ایتھے سوزان دیکھن بچیاں صاحب اے اس طرح نہیں ساں ایک گندگی ویچ پھیڑ دے جانے انہیں کوئی پتا نہیں سی لیکن آج بائی زمد اور باست اللہ تعالیٰ دے سواظ اللہ انہیں انہیں پتا چال گیا ہے کہ موسیقی